موسیقی اب ہم پڑھیں گے اسپوروگنی اور سیکشل سائیکل ان ماسکیٹو یہ کمپلیٹیٹ این دا گٹ آف فیمیل اینافیلز یہاں پر یہ فیمیل اینافیلز کی باڑی ہے یہ ہیومن کی باڑی ہے تو اسپوروگنی اور سیکشل سائیکل جو کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ فیمیل اینافیلز کی یہ گٹ ہے اس گٹ کے اندر یہ سیکشل سائیکل کمپلیٹ ہو رہا ہے then it comprises 3 phases number 1 گرامیٹوگنی number 2 شوین گرامی اور فردلائزیشن and number 3 اسپوروگنی تو پہلے گرامیٹوگنی when female اینافیلز bites an infected person گرامیٹو سائیڈز are taken up along with billet into her stomach جب یہ female اینافیلز bite کر رہی ہے اس infected person کو تو billet کے ساتھ ساتھ یہ گرامیٹو سائیڈز بھی انٹر ہو رہے ہیں ان کی باڑی میں then female گرامیٹو سائیڈز become میکرو گرامیٹو سائیڈز جو بنا رہا ہے میکرو گرامیٹ اور مگا گرامیٹ یہاں پر اور اس مگا گرامیٹ کی یہ کون لائک شیپ ہے کون آف رسیپشن جہاں آگے چل کر یہاں پر یہ جو ہے وہ میکرو گرامیٹ انٹر ہو گا then ایچ میکرو گرامیٹو سائیڈز فارمز 6 to 8 سپم لائک میکرو گرامیٹس by a process known as exflagellation then یہ میکرو گرامیٹو سائیڈز اس میکرو گرامیٹو سائیڈز سے 6 to 8 میکرو گرامیٹس بنتے ہیں اور جس process سے 6 to 8 میکرو گرامیٹس بنیں گے اس process کو کہا جاتا ہے exflagellation تو یہاں پر یہ exflagellation کے بعد 6 to 8 میکرو گرامیٹس بنتے ہیں یہ اگر گرامیٹو سائیڈز human کی باڈی میں فار سم ٹائم رہیں گے تو یہ RBC پہ گرامیٹو سائیڈز اٹیک نہیں کریں گے وہاں human blood کے اندر یہ سروائیوی نہیں کریں گے اور human blood کے اندر یہ آٹومیٹکلی ڈسٹرائی ہو جائیں گے تو یہ گیمیٹس فردر یہ ڈیولپ کہا ہوں گے فردر یہ ڈیولپ ہوں گے انٹو دی باڈی آف دی فیمیل اور وہاں پر یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ شو کریں گے سیکشوال سائیکل جنیل دی جنگی sequel ویڈیولپ اکیز ů ڈیولپ جنگی جنگی ASH آس beat kidding ہوگیا continues آف اپو سیکس فیوز ٹو فارم زائیگوٹ بائی اپروسس کال سائن گیمی یہ دو گیمیٹس ہیں فی میل گیمیٹ اینڈ میل گیمیٹ دونوں کے دونوں گیمیٹس آپس میں فیوز ہو رہے ہیں زائیگوٹ بنانے کے لیے اور جس پروسس سے یہ فیوز ہو رہے ہیں اس پروسس کو کہا جاتا ہے سائن گیمی اور یہاں پر یہ میل گیمیٹ جس ایڈیا سے انٹر ہو رہا ہے وہ ایڈیا پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کون آف ریسیپشن یہ میگا گیمیٹ کا ایک ایڈیا ہے then زائیگوٹ بکمز موٹائل اور وارم لائک اور اس کے بعد موکینیٹ زائیگوٹ اس کے بعد وارم لائک بن رہا ہے موٹائل بن رہا ہے اور اسے کہا جائے گا اوکینیٹ then ایٹ مینس اوکینیٹ پینٹیٹس دی سٹمک وال جسٹ انڈر دی میڈ گٹ یہ یہاں پر اسٹمک وال ہے یہ اسٹمک وال میں یہ اوکینیٹ پینٹیٹ ہو رہا ہے جسٹ انڈر دی یہ میڈ گٹ ہے اور یہاں اس کے اوپر جو ہے وہ سٹ آ جاتا ہے ابھی یہ کہلاتا ہے اوکینیٹ 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 بکمز راؤنڈیٹ انڈر دی سٹس انڈر دی سٹس کا مطلب ہے تو انکلوز انسائیڈ دی سٹ تو فارم اوکینیٹ یہاں پر یہ اوکینیٹ بن رہا ہے سٹس کو روگنیٹ 3rd phase is the سپورگنی 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 in 6 to 7 days the nuc机 title of os bridges divides into thousands of cylinder سپورگنیٹ by a process called سپورگنی اوچسٹ کا یہ نیوکلیس سکسٹ تو سیون ڈیز میں یہ ڈیوائیڈ ہوگا اور تھاؤزنڈس آف دی نیوکلیائے بنیں گے یہاں اور اس کے پات یہ تھاؤزنڈس آف دی نیوکلیائے یہ سپوروگنی پروسس سے ویری تھن اور سلینڈر سپوروزویڈز بنائیں گے یہاں پر دسسٹ بسٹس اور سپوروزویڈز آر لیزٹ انٹو ہیموسیل ہیموسیل آر تھروپورس کا سیولومک سپیس ہوتا ہے یہاں پر سسٹی ایڈ بسٹ ہو رہا ہے اور سپوروزویڈز ہیلیز ہو رہے ہیں ان کے سپیس میں سیولومک سپیس میں جسے کہا جاتا ہے ہیموسیل فرام ویر دے مائیگریٹ ٹوورس دی سیلیوری گلینڈ اور یہاں سے یہ مائیگریٹ ہو کر سیلیوری گلینڈ میں آ رہے ہیں سپوروزویڈز تو انفیکٹ دی نیکسٹ پرسن اور اس کے بعد اگر یہ فیمیل اینافیلز کسی ہیلی پرسن کو بائٹ کرے گی تو یہ سپوروزویڈز اس میں انٹر ہو جائیں گے اور سائیکل کا سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا اور سائیکل انٹ بھی یہاں پر ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ پروسس پڑھا ہے سپوروگنی سپوروگنی سے سپوروزویڈز بن رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا شائزوگنی جو لیور میں اور بلیڈ اسٹری میں ہو رہا ہے یہاں سے شائزوگنی سے میروزویڈز بن رہے ہیں ہم نے ابھی پڑھا ہے ایریتھروسائٹک فیز ایریتھروسائٹک فیز میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ شائزنٹ بن رہا ہے اور شائزنٹ کے بعد یہاں پر آر بی سی کے اندر بن رہے ہیں ایریتھروسائٹک میروز ریڈز بن رہے ہیں تو ان سٹیفز کے دوران کیا ہو رہا ہے یہ انفیکٹیڈ ریڈ بلڈ سیل ہے اس انفیکٹیڈ ریڈ بلڈ سیل کے اندر یہاں پر یلو اورنج کلر کے ڈارٹس پروڈیس ہو رہے ہیں یہ یلو کلر کے اورنج کلر کے ڈارٹس پروڈیس ہو رہے ہیں فرام دی سائٹو پلازم آف انفیکٹیڈ ریڈ بی سی یہ انفیکٹیڈ ریڈ بی سی ہے اس انفیکٹیڈ ریڈ بی سی کے سائٹو پلازم سے یہ یلو اورنج کلر کے ڈارٹس پروڈیس ہو رہے ہیں اور ان ڈارٹس کو کہا جاتا ہے شفنرز گرنولز دین اس کے پاک یہ شیزنٹر یہاں پر اور یہاں پر ہیموزائن بھی پروڈیس ہو رہا ہے ہیموزائن کیا ہے یہ ملیل پگمنٹ ہے ڈرائیڈ فرام دی ہیم پارٹ آف دی ہیموگلوبین آف انفیکٹیڈ آر بی سی یہ انفیکٹیڈ آر بی سی ہے اس انفیکٹیڈ آر بی سی کے ہیموگلوبین کے ہیم پارٹ سے ڈرائی ہو رہا ہے ایک ٹاکزک مٹیریل جو ملیل پگمنٹ بھی ہے اور جس سے ہم کہتے ہیں ہیموزائن تو ہیموزائن وہ انفیکٹیڈ آر بی سی کے اندر پروڈیس ہو رہا ہے ٹاکزک مٹیریل اور شفنر گرنیولز یہ بھی پروڈیس ہو رہے ہیں انفیکٹیڈ آر بی سی کے اندر موسیقا